ایک مرتبہ جب قبیلہ قریش مکہ نے اسلام کو اس پوری دنیا میں پھیلتے ہوئے دیکھا کہ اس اکیل محمد کی وجہ سے ہمارے لوگ جو بتوں کی پوجہ کرتے ہیں جو بتوں کو اپنا خدا مانتے ہیں وہ لوگ روز بروز اس کے بتائے ہوئے دین میں داہل ہوتے جا رہے ہیں اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو بہت جلد ہمارے ہی لوگ اس محمد کے دین کو قبول کر کے ہمیں ہی قتل کر دیں گے سو اسی وجہ سے قبیلہ قریش مکہ نے ویورز قبیلہ قریش مکہ وہ قبیلہ ہے وہ ہاندان ہے کہ جس قبیلے نے اپنی ساری زندگی اس کام کے لیے لگا دی کہ کسی نہ کسی طرح اس محمد کے بتائے ہوئے دین کو جھوٹا ثابت کیا جائے اور اس کے دین کا نام و نشان اس دنیا کی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے ویورز یہ وہی قبیلہ تھا کہ جو قبیلہ اپنی ساری زندگی مکہ میں رہ کے اسلام کے حلاف سازشے کرتا رہا اور اسی قبیلے کی انہی سازشوں کی وجہ سے ہی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ چاہتے ہوئے بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی سو اسی وجہ سے قبیلہ قریش مکہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کو جھوٹلانے کے لیے یعنی کہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اپنے سارے قبیلے میں سے تین اقل مند لوگوں کو باہر نکالا اور ان تین اقل مند لوگوں کو نجران کے عالم یخودیوں کی طرف بھیجا کہ جاؤ نجران اور نجران جا کر نجران کے عالم یخودیوں سے وہ علم وہ باتیں اور وہ علوم سیکھ کر آؤ کہ جن علوم کے ذریعے ہم محمد اور محمد کے دین کو جھوٹا ثابت کر سکیں گے سو اسی طرح وہ تین اقل مند لوگ سرزمین مکہ سے سرزمین نجران میں پہنچیں ویورز نجران ایک شہر کا نام ہے اور یہ شہر موجودہ دور میں سعودی عربیہ میں موجود ہے سو اسی طرح جب وہ تین اقل مند لوگ سرزمین مکہ سے سرزمین نجران میں پہنچیں تو سرزمین نجران میں پہنچنے کے بعد وہاں پر ان تین اقل مند لوگوں کی ملاقات نجران کے سب سے بڑے یخودی عالموں سے ہوئی تو وہاں کے یہودی عالموں نے ان تین اقل مند لوگوں کو تین سوال بتائے اور کہا کہ جاؤ اور جا کر محمد سے یقین سوال کرو اور اگر محمد ان تین سوالوں کا صحیح جواب دیتا ہے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ ایک سچا نبی ہے اور جب وہ ان تین سوالوں کا صحیح جواب دے دے گا تو تم پھر اسے ایک اور چوتھا سوال کرنا اور اگر محمد تمہارے اس چوتھے سوال کا بھی جواب دیتا ہے تو پھر یہ سمجھ لینا کہ وہ ایک جھوٹا نبی ہے کیونکہ ہماری کتاب اور ہمارے علم کے مطابق اس چوتھے سوال کا جواب صرف اور صرف اللہ کی پاک ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا حتیٰ کہ وہ آخری نبی بھی نہیں جانتا کہ جس کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے سو اسی طرح ان تین اقل مند لوگوں نے یہ کچھ سوالات اپنی کتاب میں لکھے اور واپس قبیلہ قریش مکہ کی طرف لوٹ گئے جب یہ تین اقل مند لوگ سرزمین مکہ میں قبیلہ قریش کے پاس واپس پہنچے تو واپس پہنچنے کے بعد ان تین اقل مند لوگوں نے یہ جو سوالات نجران کے یہ خودی عالموں سے لے کر اپنی کتاب میں لکھے تھے تو وہ سوالات ان تین اقل مند لوگوں نے اپنے قبیلے یعنی کہ قبیلہ قریش مکہ کے بڑے بڑے عالموں کے سامنے رکھے اور انہیں ان کے سوالات کے جوابات پوچھے لیکن قبیلہ قریش مکہ کے بڑے بڑے عالم بھی ان سوالات کے جوابات نہ دے سکے جب قبیلہ قریش کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے بڑے بڑے عالم بھی ان سوالات کے جوابات نہیں دے پا رہے تو انہوں نے کہا ہاں اب چلتے ہیں محمد کے پاس آج دیکھیں تو صحیح کہ یہ محمد ہمارے ان سوالات کے جوابات کیسے دیتا ہے آج تو محمد کے دین کو ہم سے کوئی نہیں بچا سکتا آج ہمیں اسے جھوٹا ہی ثابت کرنا ہوگا اور آج ہم اس کے دین کو جھوٹا ثابت کر کے ہی رہیں گے لہٰذا قبیلہ قریش مکہ کے بہت بڑے بڑے عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت جناب ابو طالب کے پاس پہنچیں اور حضرت جناب ابو طالب سے کہنے لگے کہ یا ابو طالب تمہارا بھتیجہ محمد ہماری قوم کی محالفت کر رہا ہے لوگوں کو بے وکوف بنا رہا ہے اور لوگوں کے درمیان فساد پھیلا رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس پر آسمانوں سے وہی نازل ہوتی ہے اچھا تو آج ہم اس کے لیے کچھ سوالات لے کر آئے ہیں اگر تمہارا بھتیجہ محمد ہمارے سوالوں کے جواب دیتا ہے تو پھر ہم اسے ایک سچا نبی مان لیں گے اور اگر وہ ہمارے سوالوں کے صحیح جواب نہیں دے پایا تو پھر وہ ایک جھوٹا نبی ہوگا جب حضرت جناب ابو طالب نے یہ سنا تو آپ نے قبیلہ قریش مکہ سے کہا کہ آئے قبیلہ قریش تمہارے ذہنوں میں جو جو سوال ہیں وہ سوال میرے بھتیجہ محمد سے کرو تم اس کا دانشمندانہ جواب پاؤگی جب قبیلہ قریش مکہ نے یہ سنا کہ محمد جواب دینے کے لیے تیار ہے تو قبیلہ قریش مکہ میں سے کچھ لوگ آگے بڑھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا پہلا سوال کیا کہ اے محمد ہمیں یہ بتائیں کہ وہ ایسے کون سے لوگ ہیں کہ جو پہلے زمانے میں موجود تھے لیکن پھر وہ اچانک غائب ہو گئے اور پھر وہ سو گئے اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ لوگ کون تھے یہ لوگ کتنی دیر تک سوئے رہے اور جب یہ لوگ نین سے بیدار ہوئے یعنی کہ نین سے اٹھے تو انہوں نے کیا 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 اور ان کا قصہ کیا ہے جب قبیلہ قریش مقہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پہلا سوال کیا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کے پہلے سوال کا جواب دیا کہ آئے قبیلہ قریش وہ لوگ جو پہلے زمانے میں موجود تھے لیکن پھر وہ اچانک غائب ہو گئے اور پھر وہ سو گئے تو وہ لوگ صحابے قحف تھے یہ وہ لوگ تھے جو اپنے رب سے راضی تھے اور ان کا رب ان سے راضی تھا جب صحابے قحف کے دور میں ایک ظالم بادشاہ نے یہ چاہا کہ صحابے قحف اللہ کے سچے دین کو چھوڑ کر ہمارا دین قبول کر لیں تو صحابے قحف اپنے ایمان اور اپنے دین کو اس ظالم بادشاہ سے بچانے کے لیے اس ظالم بادشاہ کے شہر سے بھاگ کر شہر کے باہر ایک غار میں جا کر چھپ گئے اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار ہمیں اس ظالم بادشاہ کے شر سے بچا آئے قبیلہ قریش جب صحابے قحف دعا کرنے کے بعد اسی غار میں سو گئے تو اللہ رب العزت نے انہیں تین سو سال اور نو دن تک اسی غار میں سلائے رکھا یہاں تک کہ وہ ظالم بادشاہ مر گیا اور اسی طرح اللہ رب العزت نے صحابے قحف کو اس ظالم بادشاہ کے شر سے بچا لیا اور بے شک یہ میرے پروردگار کا ایک موجزہ تھا اسی طرح اس کے بعد قبیلہ قریش مکہ نے اپنا دوسرا سوال حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہ اے محمد آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب حضرت جناب موسیٰ نے اللہ رب العزت سے یہ پوچھا تھا کہ اے میرے پروردگار کیا میری لاوہ اس دنیا میں مجھ سے بھی زیادہ علم والا کوئی انسان موجود ہے یا پھر نہیں تو اے محمد اللہ رب العزت نے حضرت جناب موسیٰ سے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ ہاں اے موسیٰ اس دنیا میں تجھ سے بھی زیادہ علم والا انسان موجود ہے اے محمد اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ انسان کون تھا جو حضرت جناب موسیٰ سے بھی زیادہ علم رکھتا تھا اور یہ سارا قصہ کیا تھا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کے دوسرے سوال کا جواب دیا کہ آئے قبیلہ قریش وہ انسان جو حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ علم رکھتا تھا تو وہ انسان حضرت حضر علیہ السلام ہے جب کسی شخص نے حضرت موسیٰ سے یہ پوچھا تھا کہ اے موسیٰ کیا آپ کے علاوہ بھی اس دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہو تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے بندہِ خدا میں نہیں جانتا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی سوال اللہ رب العزت سے بھی کیا تھا کہ اے میرے پروردگار کیا میری علاوہ بھی اس دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو مجھ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہو تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ ہاں موسیٰ اس دنیا میں تیرے علاوہ بھی ایک ایسا انسان ہے جو تجھ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے اور وہ انسان تجھے اس جگہ پر ملے گا کہ جہاں پر دو سمندر آپس میں ملتے ہیں تو اسی طرح حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام بہت سے مشکلات کا سفر تیہ کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے کہ جہاں پر دو سمندر آپس میں ملتے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد حضرت موسیٰ کی ملاقات حضرت حضر علیہ السلام سے ہوئی تو جب حضرت موسیٰ حضرت حضر سے ملے تو حضرت موسیٰ نے حضرت حضر سے نہائیت ہی عدب اور احترام سے پوچھا کہ اے جناب حضر کیا میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزار سکتا ہوں تاکہ اللہ رب العزت نے جو علم آپ کو عطا کیا ہے اس علم میں سے کچھ علم میں بھی حاصل کرلوں تو حضرت حضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ صبر نہیں کر پائیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے جناب حضر انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اور میں ہموشی سے ہی آپ کے ساتھ بس چلتا رہوں گا تو اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت حضر دونوں اکٹھے سفر پر روانہ ہوئے حضرت موسیٰ اور حضرت حضر دونوں اکٹھے کشتی پر سفر کر ہی رہے تھے کہ اچانک حضرت حضر نے کشتی میں ایک بہت بڑا سراح کر دیا یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے حضر یہ آپ نے کیا 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 آپ ان غریب لوگوں کی کشتی کو لبونا چاہتے ہیں تو یہ سن کر حضرت حضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے تو اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت حضر کشتی سے اترے اور کشتی سے اتر کر آپ دونوں نے ایک بستی کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا ابھی آپ دونوں اس بستی کی طرف جا ہی رہے تھے کہ حضرت حضر نے رستے میں ہی ایک نوجوان بچے کو قتل کر دیا جب حضرت موسیٰ نے یہ دیکھا کہ حضرت حضر نے ایک نوجوان بچے کو بنا کسی غلطی کے قتل کر دیا ہے تو حضرت موسیٰ نے حضرت حضر سے کہا کہ اے حضر آپ نے یہ کیا کیا آپ نے اس بچارے بچوں کو بینہ کسی گلتی کے قتل کر دیا اس نے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑا تھا تو حضرت حضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے تو حضرت موسیٰ نے حضرت حضر سے کہا کہ اے حضر اب میں آپ سے کوئی بھی سوال نہیں کروں گا اور اگر اب میں نے آپ سے کوئی بھی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھئے گا تو اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت حضر سفر کرتے کرتے ایک ایسی بستی میں جا پہنچے کہ جہاں پہنچنے کے بعد آپ کو بہت زوروں کی بھوک لگ گئی تو آپ نے اس بستی کے لوگوں سے کھانے کے لیے کچھ مانگا لیکن اس بستی کے لوگوں نے آپ کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہ دیا اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت حضر اس بستی سے نکل ہی رہے تھے کہ حضرت حضر نے ایک ٹوٹی ہوئی گرنے والی دیوار دیکھی تو حضرت حضر نے اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کیا اور گرنے سے بچا لیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دیا اور حضرت حضر تو ان لوگوں کی ٹوٹی اور گری ہوئی دیوار بنا کر ان پہ اٹھا احسان کیے جا رہے ہیں تو حضرت موسیٰ نے حضرت حضر سے پوچھا کہ اے حضر پہلے آپ نے کشتی میں سراح کر کے ان بیچارے غریب لوگوں کا نقصان کیا پھر آپ نے ایک بیچارے بچے کو بینہ کسی گلتی کے قتل کر دیا اس کشتی والے نے اور اس بیچارے بچے نے تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑا تھا لیکن آپ نے ان کا نقصان کیا اور ادھر ان بستی والوں نے تو ہمیں کھانے کے لیے کچھ کھانا بھی نہیں دیا اور آپ ان پہ الٹا احسان کیے جا رہے ہیں اور ان کی مدد کیے جا رہے ہیں تو حضرت حضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے آئے موسیٰ اب سنو کشتی تو وہ ان غریب لوگوں کی تھی کہ جو لوگ دریا سے مچھلیاں پکڑ کر اپنے رزق کا سمان اکٹا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے تھے میں نے ان غریب لوگوں کی کشتی میں سراخ اس وجہ سے کیا تھا کیونکہ دریا کے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو کہ ہر صحیح کشتی کو زور و زبردستی سے لوٹ لیتا تھا اسی وجہ سے میں نے اس کشتی میں سراخ کر دیا تاکہ وقتی طور پر وہ کشتی بیکار ہو جائے اور وہ بادشاہ ان غریب لوگوں کی کشتی نہ لوٹے اسی طرح میں نے اس نوجوان لڑکے کو قتل اس وجہ سے کیا تھا کیونکہ اس لڑکے نے بڑا ہو کر ایک ظالم انسان بننا تھا اور اس لڑکے نے اپنے مومن والدین پر ظلم و ستم بھی کرنا تھا اسی وجہ سے میں نے یہ چاہا کہ میں اس لڑکے کو قتل کر دوں تاکہ اللہ رب العزت بہت جلد اس لڑکے کے مومن والدین کو ایک اور بیٹا عطا کرے جو کہ ایک نیک اور مومن انسان ہوگا اسی طرح میں نے وہ ٹوٹی ہوئی دیوار اس وجہ سے دوبارہ تعمیر کی کیونکہ اس بستی میں ایک مومن انسان کے دو یتیم بچے بھی رہتے تھے اور اس دیوار کے نیچے ان دو یتیم بچوں کے باپ نے اپنا ہزانہ دفنایا ہوا تھا اور اے موسیٰ تیرے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دو یتیم بچے اپنی جوانی کی عمر میں آ کر یہ ہزانہ نکال لیں اور پھر الوقت ان دو یتیم بچوں کے علاوہ یہ ہزانہ اور کوئی نہ نکال سکے اسی وجہ سے میں نے یہ دیوار دوبارہ تعمیر کر دی اے موسیٰ میں نے در حقیقت اپنے غیب کے علم سے ان سبی لوگوں کے لیے ایک اچھا کام کیا جو کہ ظاہری طور پر ایک گرا کام دکھ رہا تھا لیکن یہ میرے پروردگار کا مجھ پہ کرم ہے کہ جس نے مجھے غیب کے علم سے آدھا کیا اے موسیٰ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے اسی وجہ سے اب آپ اپنے رستے پر اور میں اپنے رستے پر اسی طرح اس کے بعد قبیلہ قریش مکہ نے اپنا تیسرا سوال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہ اے محمد اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ شخص کون تھا کہ جو مشرق و مغرب یعنی کہ جہاں سے سورج نکلتا اور ڈھلتا ہے وہاں تک پہنچا اور اللہ رب العزت نے اسے اس زمین کی بادشاہی عطا کی اے محمد اب آپ ہمیں اس انسان کا نام بتائیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کے تیسرے سوال کا جواب دیا کہ آئے قبیلہ قریش وہ شخص کے جو مشرق و مغرب یعنی کہ جہاں سے سورج نکلتا اور ڈھلتا ہے وہاں تک پہنچا اور اللہ رب العزت نے اسے اس زمین کی بادشاہی عطا کی تو وہ شخص حضرت جناب زلکرنین علیہ السلام تھے بے شک اللہ رب العزت نے جناب زلکرنین کو اس زمین کی بادشاہی عطا کی اور وہ جناب زلکرنین ہی تھے کہ جنہوں نے اس زمین اور یاجوج مجوج کی قوم کے درمیان انسانوں کی حفاظت کے لیے لوہے اور پگلے ہوئے تانبے سے ایک دیوار بنا دی اور بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے راضی ہیں اور ان کا رب ان سے راضی ہے جب قبیلہ قریش مکہ کے ان عالم اور اکلمند لوگوں نے یہ دیکھا کہ محمد ایک ایک کر کے ہمارے سوالوں کا صحیح جواب دیے جا رہا ہے تو قبیلہ قریش کے لوگوں نے نہائیت ہی عدب اور احترام سے کہا کہ اے محمد اگر آپ نے ہمارے اس آخری سوال کا صحیح جواب دے دیا تو ہمارا قبیلہ آپ کو نبی مانے یا نہ مانے ہم آپ کو اللہ کا سچا نبی مان لیں گے اے محمد اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قیامت کب قائم ہوگی ویورز یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ نجران کے یہ خودی عالموں نے قبیلہ قریش کے ان تین اکلمند لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اگر محمد تمہارے آخری سوال کا اپنے سے ہی جان بوجھ کر کوئی منگھڑت جواب دیتا ہے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ ایک جھوٹا نبی ہے سو ویورز قبیلہ قریش کے وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ محمد نے تو ہمیں پہلے ہی ہمارے تین سوالوں کا جواب دے دیا ہے اب آخری سوال کا بھی کوئی نہ کوئی جواب تو دے گا تو اسی طرح حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کے آخری سوال کا جواب دیا کہ آئے قبیلہ قریش میرا پروردگار مجھ سے یہ کہتا ہے کہ آئے میرے حبیب یہ جو لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور وہی اسے وقت پر ظاہر کرے گا اسی طرح اس کے بعد جب قبیلہ قریش کے ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سبھی سوالات کے صحیح صحیح جواب دے دیے ہیں تو ان سبھی بڑے بڑے عالموں اور اقل مند لوگوں کی زبان سے یہ نکلا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول ہیں موسیقا